ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل نیچر فور یو گارڈنگ کرتے وقت ہم ایسی کچھ چھوٹی موٹی گلتیاں کر دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور اس کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان ہوتا ہے تو آج ہم اس پہ ہی بات کریں گے تو آپ بنے رہی ہیں اور آگے بڑھتے ہیں جیسے اس پوٹ اور پلانٹ کی بات کرتے ہیں اس میں میں نے گلتی یہ کیا ہے کہ پوٹ چھوٹا سائز لیا ہے اور اس کے اندر جو موس شٹک لگایا ہے اس میں دبل سائز کا موس شٹک لگا دیا ہے اس میں نقصان ہمیں آگے چل کے یہ ہو جائے گا کہ پوٹ جو ہے سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے اور موس شٹک دبل لگنے کی وجہ سے یہ بات میں جھک جائے گا اور پلانٹ کو بڑھنے کا زیادہ موقع بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس میں مٹی بہت کم ہے اور پلانٹ جو ہے کافی گھنا بھی نہیں ہو پائے گا تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر دبل موس شٹک لگانا ہے تو پوٹ کا سائز جو ہمیں کم سے کم بارہ چودہ انج لینا چاہیے تھا اگر یہ نہیں کرنا تھا تو ہمیں اس میں ہے سنگل موس شٹک لگانا چاہیے تھا اب اس کے بات کریں اس کے لیے میں نے چوڑے موں کا بڑا پوٹ لیا ہے اس کے اندر میں نے مدر آف تھاؤزن پلانٹ لگا رکھا ہے جس کے قارن چوڑا موں والا پوٹ ہونے کی وجہ سے اس کے جو نینے پودھیں بنتے ہیں نکلتے ہیں وہ اپنے آپ اسی میں فیلتے رہتے ہیں اس کے باہر بیج اس کے جھڑ کر کے نہیں نکلتے ہیں جیسے یہ دوسرے ٹائپ کا مدر آف تھاؤزن پلانٹ ہے اس کے اندر جو میں نے پودھا لگایا ہے وہ بہت چھوٹے سے پوٹ میں لگایا ہے جو کی گلت ہے نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے جو بی بی پلانٹ نکلتے ہیں وہ جھڑ کر کے جمین پر گر جاتے ہیں اس کے اندر جو سنگل پلانٹ ہی زیادہ تر رہ جاتا ہے تو اسے ہمیں دوسرے پوٹ میں لگانا ہے اسے آپ کو دکھانے کے لیے میں نے اسی میں چھوڑ دیا تھا یہ آگے چل کے اس کو بڑا پوٹ میں دینے والی ہوں اور جس کے کارنے اسی کے اندر کافی فیلاؤ آ جائے گا پودھے کا ایک ہی پلانٹ سے کئی پلانٹ بن جائیں گے اب اس میں میں نے دیکھے چوڑ مو کے پوٹ میں میں نے پیس لیلی لگایا ہے تو یہ سنگل ابھی پلانٹ ہے لیکن آگے چل کے اس کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ یہ کئی پلانٹ اسی میں بنتے رہیں گے اور اس کی بات کریں اس گملے کی تو اس میں میں نے ایسا پوٹ لیا ہے جو دیکھنے میں بہت سندر لگ رہا ہے یعنی پوٹ اور پلانٹ دونوں جو ہے بلکل میچنگ کے ہیں اور پلانٹ کی پتیاں جو پرنٹڈ ہیں اور گملہ بھی کافی پرنٹڈ جیسے لک میں ہے تو دونوں دیکھنے میں بہت سندر لگ رہا ہے لیکن اس میں گلتی میں نے یہ کیا ہے کہ یہ پلانٹ اس میں لگایا ہے جس کی جڑے بہت چھوٹی ہیں اور گملہ کی لمبائی جو ہے کافی لمبی ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا چھوٹے جڑے والے پودھے جو ہے لگ بھگ ہمیں پانچھے انچ ڈیفت والے گملے میں ہی لگانا چاہیے تھا آگے چل کے یہ کیا پودھا ہوگا کہ اس کی جڑے جو ہے گل سکتی ہیں اور پودھے سارے کے سارے خراب ہو سکتے ہیں پھلال تو یہ دیکھنے میں بہت سندر لگ رہا ہے مجھے اسے چینج کرنے کا من نہیں کر رہا لیکن اسے مجھے چینج کرنا ہی پڑے گا نہیں تو اس کی جڑے جو ہے آگے چل کر کے سڑنے لگیں گی لیکن مجھے ایسے ہٹانے کا بلکل اکچھا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ دیکھنے میں بہت سندر لگ رہا ہے دیکھنے کا بات کریں تو دیکھیں یہ پودھا بھی بہت سندر لگ رہا ہے اس کا پوٹ کا اور پلانٹ کا سیلیکشن دونوں ہی بہت اچھا ہے اور گروہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے پوٹ کا سائز بھی اچھا ہے پلانٹ کے کارڈنگ ہے اس وجہ سے اس کا لک بہت سندر لگ رہا ہے لیکن اس میں بھی میں نے ایک گلتی کی ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی تو اس میں باقی چیزیں تو سب ٹھیک ہے لیکن اس کے پلانٹ کو رکھنے کی جگہ جو ہے میں نے صحیح نہیں کیا ہے آپ اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دوسرے سائیڈ سے پلانٹ جو ہے کافی کھالی کھل لگ رہا ہے گملا بھی کھالی کھل لگ رہا ہے اور سامنے سے بلکل گھنا اچھا سا فیل آ رہا ہے لیکن اس میں گلتی میں نے یہ کر رکھا ہے کہ اسے گلت جگہ پہ رکھا ہے گلت جگہ پہ رکھا ہے یا ایسے جگہ پہ جہاں پر پوری طرح سے سیڈ آتا ہے یعنی کہ دھوپ نہیں آتا ہے تو ہمیں جو ہے اس کو ایسے جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں پر چھنکے دھوپ آتا ہو جس کے کارے پودھے کی جو گروت ہو وہ برابر چاروں طرف سے ایک جیسا ہو تو اس میں کیا ہو رہا ہے پودھا جو ہے گروت لینے کے لیے کیا کر رہا ہے سائٹ سے بڑھ جا رہا ہے اور دوسرے طرف سے خالی ہو جا رہا ہے اسے ہمیں صحیح جگہ پہ رکھنا چاہیے تھا جس کی اگر صحیح جگہ پہ رکھتے تو یہ پلانٹ چاروں طرف سے بھرا بھرا سندر سا دیکھتا اور کلر بھی اچھا اور اچھا کلر اس میں ڈار کلر اس کا نکل کر کے آتا کیونکہ یہ پتیاں جو ہے اس کی بلکل دار کلر کی ہوتی ہیں اور پودھا جیادہ سندر دیکھنے میں لگتا لیکن ابھی بھی یہ پلانٹ صحیح ہو سکتا ہے اگر اس کو ہم پر آپر جگہ دے دے اور اب دوسرے گملے کی بات کرتے ہیں اس گملے میں میں نے یہ گلتی کیا ہے کہ بہت سارے پلانٹ لگا رکھا ہے دیکھنے میں جس کی وجہ سے سندر لگ رہا ہے لیکن اس میں گلتی یہ ہوئی ہے کہ اس میں دو ٹائم کے ایسے پلانٹ میں نے لگا رکھا ہے جو کی دونوں بہت تیجی سے بڑھنے والا ہے تو اس میں ایک دوسرے کو پلانٹ جو ہے دبا دے رہا ہے تو اس میں ہمیں جو اس میں جو سب سے زیادہ بڑھنے والا پلانٹ تھا اسے ہمیں الگ سے سائیڈ میں لگانا چاہیے تھا اور اس کو چھوٹے پوٹ میں لگانا چاہیے تھا تاکہ جو دوسرا اورا پلانٹ ہے وہ اچھے سے گروت کر سکے اس کے اچھے سے اس کی جڑے فیل سکے اس میں وارٹر لیلی لگا ہوا ہے اس میں بلکل بھی فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے اسی وجہ سے کیونکہ اس میں جو ایک امریلہ پام میں نے لگایا ہے وہ کافی فیل چکا ہے اور اس کو بڑھنے نہیں دے رہا ہے اس میں فون نہیں آنے دے رہا ہے تو ہمیں جو اسے امریلہ پام کو اس میں کیا کرنا چاہیے تھا کہ الگ ایک چھوٹے سے پوٹ میں اسی میں لگا دینا چاہیے تھا اور وارٹر لیلی کو فیلنے دینا چاہیے تھا چاکہ اس میں فول اچھے سے آئے اور باقی جو اس میں میں نے چھوٹے چھوٹے اور بھی پلانٹ لگا رہا ہے اس کی گروت تو صحیح ہے وہ صحیح سے چل رہا ہے تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اب میں اس میں یہی کروں گے کہ سارے امریلہ پام کو نکالوں گی اور ایک چھوٹے سے پوٹ پر لگا کر کے اسی گملے میں سائیڈ میں لگا دوں گی تاکہ اس کی بیوٹی بنے رہے اور جو لیلی کا پلانٹ ہے وہ اچھے سے چلتے رہے